بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عبرارشید آپ کی خدمت میں ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر ہے اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ لانگ مارچ یعنی عمران خان کے لانگ مارچ جیسے انہوں نے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا تھا اس کی وفات ہو چکی ہے اب جو رسمی طور پر اس کا اعلان ہونا باقی ہے میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا معاملہ ہے کیا خبر ہے کیوں میں اس کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر کہ عمران خان نے آج سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے جس میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ ان مبینہ آرڈیو کالز کی تحقیقات کا حکم دے جو کہ ان کے دور حکومت پر جو مبنی تھی یا بعد میں جو جاری ہوئیں اور کس نے یہ ریکارڈ کی اگرچہ اس پر پہلے ہی آلہ سطحی تحقیقات جاری ہیں اب سپریم کورٹ اس پر کیا ایکشن لے گی یہ تو وقت بتائے گا لیکن آج سپریم کورٹ میں ہی ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی آپ کو پہلی ویڈیوز میں ہم یہ بتا چکے ہیں کہ چند دن پہلے وفاقی وزارت داخلہ نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے کہ انہوں نے ماضی میں بھی عدالت کی حکم ادولی کی یعنی سپریم کورٹ کی حکم ادولی کی اور وہ حکم ادولی تھی پچیس مارچ کے اس فیصلے کی جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ وہ ایک مختص جگہ پر اپنا جلسہ کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنا مارچ لے کر اسلام آباد کے چائنہ چوک تک آگے اور اس کے بعد ہنگامہ رائی ہوئی وہ کاروائی جو ہے سپریم کورٹ نے یعنی جو کاروائی تھی توہین عدالت کی اس کو موطل کر دیا تھا تین اداروں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس پر اپنی انکوائری رپورٹ مرتب کریں جن میں آئی ایس آئی انٹیلیجنس بیورو اور اسلام آباد پولیس اور تینوں کے سربراہوں کو یقن دیا گیا تھا تینوں اداروں نے اپنی جو کاروائی ہے انکوائری رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی آج اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ انہیں تو اس رپورٹ کی کاپی ذمہ یا نہیں کی گئیں لیکن یہ پانچ رکنی بینٹ جس کی سربراہی چیف جسٹس ہے جسٹس جناب عمر عطا بندیال کر رہے ہیں انہوں نے آج کاروائی کے دوران کہا کہ سیاست دانوں کو آئین اور قانون توڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے عام بیان دیا وہ بیان یہ تھا کہ جناب آپ اپنی لڑائیاں سڑکوں پر ضرور لڑیں ہمارا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے یہ بہت عام بیان تھا اسی کے ساتھ ساتھ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی میرے پاس تو وہ رپورٹ نہیں ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ انہیں وہ رپورٹ معیہ کر دی جائیں گی جس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ رپورٹ کی روشنی پہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس قدر خلاف ورزی ہوئی سپریم کورٹ کے احکامات کی پچیس مئی کی میں بات کر رہا ہوں چھپیس مئی کو وہاں پر پہنچے تھے اس کے بعد انہوں نے چھے دن بات آنے کا اعلان کیا تھا اب یہ حکومت کی جو استعداد تھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لانگ مارس بلکی آگست ہے حکومت کی جو استعداد تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان تو سرعام دھنکیاں دے رہے ہیں البتہ سپریم کورٹ نے آج یہ جو کاروائی ہے چھپیس اکتوبر بروز بودھ تک یہ معتل کر دی اور ساتھ ہی ساتھ The Honorable Chief Justice نے یہ فرمایا ہے کہ اس دوران اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم اس سے نمٹ لیں گے یا اس کو دیکھ لیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ چھپیس اکتوبر سے پہلے پہلے اگر پاکستان تحریک انصاب یا عمران خان لانگ مارس کا اعلان کرتے ہیں تو سپریم کورٹ یہ سماعت پہلے بھی کر سکتی ہے اور اس پر دوبارہ ایکشن لے گی اس طرح سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس نے آج ایک مردبہ پھر اس بات کا یادہ کیا کہ ہم سڑکوں پر جنگ نہیں ہونے دیں گے آپ سیاسی لڑائی سڑکوں پر لڑ سکتے ہیں لیکن جس ان کا اشارہ یہ تھا کہ ہم کیپیٹل پر یعنی اسلامباد پر جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اس پر ہم چڑائی کی اجازت نہیں دیں گے جو احکامات سپریم کورٹ نے دے رکھے ہیں ان کی خلاف برزی کی اجازت نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ یہ بات بھی واضح کر چکی ہے کہ ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہے ان کا سیاست سے کوئی طالب نہیں ہے تو پھر سپریم کورٹ اپنے ماضی کے حکمات پر تو عمل درامت کروائے گی اب عمل درامت اگر کروائے گی تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف امران خان اگر مارچ کریں گے تو وہ سپریم کورٹ کی توہین کے مرتقب ہوں گے اور سپریم کورٹ کی توہین کے مرتقب ہوں گے ایک مرتبہ پہلے بھی ہو چکے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی توہین عدالت کی کاروائی ہوگی تو اس میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے اگر سزا ہوئی تو پھر پانچ سال کے لیے ناہل بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کی ناہلی کا سامنہ ہونے دو تین جگہوں پر ہے اب امران خان کے پاس وہ بہانہ آ گیا ہے جس کی تلاش میں ہوتے لانگ مارچوں نے نہیں کرنا تھا یہ سب کو معلوم ہے کیونکہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے اور ادارے ہیں یہ متدد ویڈیوز میں ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں انہوں نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کی بد امنی یا انتشار کی اجازت نہیں دی جا سکتا یہ تو بات جنرل باجوا بھی کہہ چکے ہیں رانہ سناولہ اپنے طور پر اتنے دبنگ قسم کے بیانات نہیں دے سکتے کہ امران خان آئے تو سی اس کو لگ پتا جائے گا پہلے سے دس گناہ زیادہ تیاری کے ساتھ ہم بیٹے ہوا ہیں یہ ایک دوسرے سے آنکھ مچھولی تو کھیل رہے تھے بیانات کی صورت میں امران خان نے کہتا ہے رانہ سناولہ کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں رانہ سناولہ نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا ہے آپ کو معلوم نہیں ہے اس مرتبہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا لیکن امران خان نے اس انتظار میں تھے اب سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا ہے اب سپریم کورٹ ظاہر ہے جب اگلے چھبیس تاریخ کو یہ سمات ہوگی تو سپریم کورٹ کو یہ بھوری حکم بھی جاری کر سکتی ہے ایک پہلا فیصلہ تو آڈریڈی ہے یعنی پچیس مئی کا فیصلہ بھی ہے اس سے پہلے کے بھی فیصلے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ ریڈ زون میں نہیں آ سکتی اسلام آباد کو پیرالائز نہیں کر سکتی جس سیاسی جماعت کا دل کرتا ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ سے اجازت لے کر وہ مختص جگہ پر پریڈ گراؤنڈ ہے ایف نائن پارک ہے جہاں پر پہلے بھی جلسے ہوتے رہے ہیں آپ بھی کر لیں اب اس صورت نئی صورتحال کے پیش نظر آپ کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے جب عمران خان یہ کہیں گے دیکھیں جی آپ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ آنے تک ہم انتظار کریں گے اور بیک ڈور سے مذاکرات بھی جاری ہیں اگرچہ خاجہ آسل جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کی تردید کی ہے لیکن ظاہر ہے حکومت کے ساتھ تو یہ مذاکرات نہیں ہو رہے ہوں گے دوسری جانب ہمارے بہت سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے تھے جن معاملات پر مذاکرات ہونے تھے ان میں ایک معاملہ جو ہے وہ دونوں کے دونوں معاملات جو ہیں حکومت سے تعلق رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان سے ٹوٹلی ڈسٹنس کر چکی اپنے آپ ایک آرمی چیف کی تحیناتی جو کہ وزیر آزم کا اختیار ہے مجودہ آرمی چیف کی جانب سے بزریہ وزارت دفاع منسٹری اف ڈیفنس وزیر آزم کو پانچ یا چھے ممکنہ آرمی چیف کے یا امیدواروں کے نام بھیجوائے جائیں گے جن میں سے ایک پر وہ ٹک کریں گے اس کا وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیں گے یا وزارت دفاع سے کہیں گے کہ جی آپ اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں یہ ہے ہمارا اگلہ آرمی چیف دوسرا معاملہ ہے انتخابات کا اب انتخابات اب ظاہر ہے موجودہ حکومت جو ہے وہ چھولے بیجنے کے لیے تو نہیں آئی ہے جو سیاستدان ہے یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس بات کو قبول کر لیں گے قبول کیسے کریں گے کہ جناب ساری گندگی اپنے حصے میں ڈال کر اور اب انتخابات کا اعلان کر دیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا گراف نیچے ہے تو ان کی کوشش اور خواہش یہی ہے کہ جناب ہم اگلا بجٹ پیش کریں جس میں عوام کو ریلیف دیا جائے اس کے بعد انتخابات اگلے سال اکتوبر تک کروا لیں گے اکتوبر نہیں تو اگست میں کروا لیں گے لیکن اس سے پہلے نہیں ممکن ہے جولائی میں ہو جائے لیکن جولائی میں پھر بارشی آپ کو پتا ہے پاکستان کے موسمی معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے اس سے پہلے پاکستان میں وہ جو حلقہ بنیاں ہونی ہیں جو مردم شماری ہونی ہیں بہت سے قانونی اور آئینی معاملات ہیں یہ اس طرح نہیں ہے کہ جناب زمینی انتخابات ہیں تو فوری طور پر کرا دیے جائیں گے ابھی بھی ایک تہائی ملک جو اپانی اور سیلاک کی نظر ہوا ہے اب جو موسمی حالات ہیں ایسے پہاڑوں پر برباری شروع ہو چکی ہے ایک سردی وقت سے پہلے آ چکی ہے اسی صورتحال میں کون دھرنا نہیں اب دوسری یہ جس طرح میں نے بتایا ہے کہ انتخابات بھی حکومت نہیں مانے گی اب اگر امران خان کے پاس ایک ہی چارہ رہنگوں کے سپریم کورٹ کی جانب سے ان کو یہ اشارہ آ جائے مشورہ آ جائے کہ جہاں آپ اسیملی میں واپس جائیں قومی اسیملی میں جا کر جو بھی آپ کے معاملات ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ وہ ان کو تیہ کریں اب اس کے لیے اب حکومت کو گھر بیجنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ یہ حکومت کے خلاف تحریک کے عدم اعتماد لائی جائے جس طرح ان کے امبر ناراض بیٹھیں لیکن حکومتی اتحاد کی جو قومی اسیملی کی نشستیں ہیں ان میں دو کا اضافہ ہو چکے ہیں اور جو تحریک انصاف ہے اس کی نشستوں میں آٹھ نشستوں کی کمی ہو چکی ہے بلکہ دس کہہ لیں آپ کیونکہ وہ جو دو خواتین کی نشستیں تھی ابھی تک ان پر بھی کوئی رکن قومی اسیملی منتخب نہیں ہوئی تو ٹوٹل گیارہ تھی گیارہ میں سے دو وہ جیت گئے اور ایک پر انتخاب جو ہے وہ ملدوی کر دیا گیا باقی رہ گئی آٹھ میں سے دو پیپلز پارٹی جیت گئی ہے چھے امران خان جیت گئے ہیں چھے سیٹیں جیتنے کے باوجود وہ ہے زیرو نل تو وہاں پر بھی آپ کی اکثریت نہیں ہے اگر ایم کیو ایم بفرض بفرض محاب جیسے کہتے ہیں فرض کریں ایپوٹیٹیکلی سپیکن ایم کیو ایم پانچ اپنے ارکان پر ڈرا کر لیتی ہے تو پھر کیا ہوگا ساتھ ہیں میرا خیال ہے پانچ ہیں کہ ساتھ ہیں جو بھی ہیں تو وہ ارکان پر لیتی تو پھر بھی آپ کی ایک سریعت نہیں بنتی لہٰذا آپ کو اسی تنخواہ پر گزارہ کرنا پڑے گا اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ لانگ مارچ اپنی موت بلکہ اپنی پیدایش سے پہلے ہی مر چکا ہے اب اس کا رسمی اعلان کرنا باقی ہے آج ہو کل ہو اگلے بدھ یا اس کے بعد ہو ویسے تو امران کان نے کہا تھا اکتوبر کے مہینے میں ہی ہوگا لیکن آپ کو حیرت جس طرح میں نے پہلے کہا ہے آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آج یا کل اس کی ملتقی ہونے کا اعلان کرنے فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ